یہ خدا کا وعدہ ہے کہ انسانی یہ قافلہ یہ سلسلہ یہ نسل اندر نسل جو بڑھ رہا ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر فرجہ پیدا ہوگا گشائش آئی گی اور اس گشائش کی نس طرف تمہیں بڑھنا ہے اس کا نام انتظار رکھا گیا ہے انتظار نظارہ کرنا نہیں ہے انتظار کا مطلب ویٹنگ نہیں ہے ویٹ آپ انگلیش میں فوراں اس کو لنڈے میں لے جا کر اس کو نابود کر دیتے ہیں ہر چیز کو چونکہ انتظار کا ویٹنگ روم جہاں پر بیٹھا ہوا مکھی ہمارے جہاں فارق بیٹھا رہے آدمی فالتو بیٹھ کے سگرٹ پھونکتا رہے ممپھلی کھاتا رہے وہ ویٹنگ روم ہے اور ویٹنگ والا کر کے آ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا ایسے کوفت ہو رہی ہے کوفت کی عالت میں بیٹھا ہوا آدمی بیزاری کے عالم میں بیٹھا ہوا آدمی جو بار بار گھڑی دیکھے گلی دیکھے دروازہ دیکھے نہیں آ رہا اس کو ہم ویٹنگ منا کرتے ہیں انتظار کا مطلب نظارہ نہیں ہے انتظار کا مطلب کوفت نہیں ہے انتظار عربی لفظ ہے انتظار کا مطلب ہوتا ہے نظر رکھنا نظر سے ہے انتظار کا اصل مادہ نظر ہے نون زوئے رے نظر نگاہ بسارت دیکھنے کی قوت ہے اور یہ دیکھنے کی قوت اگر کسی چیز پہ جمع لی جائے تو اس کو نظر کہتے ہیں سو نظر بعض اوقات ہم ویسے تو ہر چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ روئیت ہے دکھائی دینا روئیت ہے نظر نہیں ہے مثلا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ سٹیج کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ روئیت ہے نظر کیا ہے نظر یہ ہے کہ مثلا ابھی بعض یہ بچے بیٹھے ہوئے بے نظم ہیں یہ اور ان کا کوئی مصول ہو یا نہ ہو لیکن میری ان کے اوپر توجہ ہے دیہان ہے کہ ان میں بے نظم ہیں بعض غیر سنجیدہ ہیں بعض اگر جو روخ ادھر ہے لیکن توجہ ان کے اوپر ہے نگاہ ان کے اوپر ہے اس کو نظر کہتے ہیں نظر میں رکھنا اس کو زوم کر لینا اس کے اوپر فوکس کر لینا اس کے اوپر اس کو نگاہوں سے ہٹنا ہٹنا اس کے حرکات سکنات سب کچھ اپنے مد نظر رکھنا اس کو عربی میں عربی قائدے تصریف کے قانون کے مطابق صرف کے قانون کے مطابق نظرہ نگاہ کرنے کو کہتے ہیں انتظرہ نگاہ میں رکھنا نگاہ میں لانا نگاہ کو زوم کرنا نگاہ کو کسی کے اوپر جمع دینا اس کو انتظار کہتے ہیں آپ کی دنیا کی مثال دوں چونکہ بلے باز ملک ہے بلے باز حکومت ہے آپ کی بلے باز وزرعظم ہے آپ کا اور قوم ساری بلے بلے ہے خب جب آپ وکٹوں کے پاس کھڑے ہو کے بیٹنگ کر رہے ہیں یہ کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور گیند پھینکنے والا آ کے ابھی یہ موجودہ حکومت جو سب کچھ پھینکتی ہے تو چونکہ بالنگ کرا کرا کہ بال پھینک پھینک کے انہوں کو عادت ہوگی یہ پھینک نہیں کی آپ کے وزرعظم صاحب نے ایک پھینکی ہے نا کہ مودی اگر جیت گیا تو پاکستان کے مفاد میں ہے یہ ایسی ایک تیز بالر ہی پھینک سکتا ہے کوئی اور سپنر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کیونکہ سپنر آرام سے پھینکتا ہے تول کے پھینکتا ہے بڑی آرام سے یہ فاسٹ بالر ہی پھینک سکتا ہے کہ بی جی پی جیت جائے گی کشمیر کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا پاکستان بھی مفاد میں ہوگا جب یہ گیند پھینکتا ہے تو آگے جو بلہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے وہ اس گیند کا انتظار کر رہا ہے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیند یہاں پہنچ آئے پہنچ آنے کو ویٹ کرنا یہ نہیں ہے انتظار وہ ویٹ نہیں کر رہا بلکہ اس نے اس کی اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے کیوں نگاہ رکھی ہوئی ہے چونکہ اس سے سروکار ہے اس گیند سے کام ہے اسی سے اس نے رنز بنانی ہے اسی سے اس نے پونٹ بنانی ہے اسی کو اس نے چکا چھوکا مارنا ہے چھوکا مارنا ہے اس کو چھکا اس کو لگانا ہے اور جس نے کیچ پکڑنا ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے نظر اس نے بھی اسے کھلاڑی اوٹ کرنے کے لیے اسی گیند کو چھونا ہے پکڑنا ہے یہ ہے انتظار نگاہیں جمانا نگاہیں جمع کے اگر وہ آپ کی طرف آ رہی ہے تو بھی اس کو نظروں میں رکھو اور اگر آپ نے اس کی طرف جانا ہے تو بھی اس کو نظروں میں رکھو دونوں کام کرتے ہیں آپ یہ گیند جب شوکہ لگ جاتا ہے یا جب اس کو بلہ مار دیتا ہے اور وہ گیند گراؤن میں لڑک رہی ہوتی ہے تو تین چار کھلاڑی اس کو نگاہ میں رکھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں یہ پیچھے دوڑنا بھی انتظار ہے چونکہ نگاہوں میں رکھی ہوئی ہے کدھر جا رہی ہے یہ نگاہ ہے یہ انتظار ہے نظر میں رکھنا نظریں جمع کے رکھنا نظروں سے اوجل نہ ہونے دینا مد نظر رکھنا انتظار مد نظر رکھنا راستے مد نظر ہوتے ہیں حدف مد نظر ہوتے ہیں مقاصد مد نظر ہوتے ہیں آپ صبح نکلتے ہو گھر سے جس سے دفتر جانا ہے اس کے مد نظر ہے دفتر جانا وقت اس کو پتا ہے اس کے مد نظر ہے آپ دکان پہ جاتے ہو آپ کے مد نظر ہے آپ کسی اور جگہ جا رہے ہو سفر کرنا ہے ائرپورٹ جانا ہے سٹیشن جانا ہے اڈے پہ جانا ہے تو مد نظر ہے یہ آپ کے یہ نظر میں مد نظر رکھنا انتظار ہے نگاہوں میں رکھنا نظارہ کرنا نہیں یہ انتظار ویٹ کرنا انتظار نہیں ہے انتظار الفرج یعنی اس گشائش پہ نظر لگا کے رکھنا اختناک کی حالت میں تنگی کی حالت میں گھٹن کی حالت میں اس گشائش پہ نگاہیں جمع کر رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے اور یہ عمل ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اسے انتظار کا اگر گھٹن کے دنوں میں گشائش پہ نگاہیں لگا کے رکھو کہ نتیجہ کیا ہوگا ظہور نتیجہ وہی فرج نتیجہ وہی گشائش یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ایک حرکت کا نام ہے انتظار ایک اجتماعی عمل کا نام ہے انتظار ایک دینی عمل کا نام ہے ایک وظیفہ ہے امت کا وظیفہ ہے انتظار کسی حدف کی طرف امت بن کر اکٹھے ہو کر بہم طور پر آتھ میں ہاتھ ملا کر کسی مشترکہ حدف کی طرف بڑھنا یہ انتظار ہے اور وہ حدف اللہ کا وعدہ ہے وہ معود ہے خدا نے وہ وقت اور وہ وعدہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے اس کی تیاری کرو تیاری کیسے کرو اس کی پتا دیا گیا ہے تیاری کرو اس کے لیے آمادگی اپنے اندر رکھو انتظار آمادگی کے لیے ہے تو دریایی مورد آب زہرایی یا سیدی یبنل حسن تو منجی این دنیایی اللہ حمد جل فراجم مدی اللہمہ اجل فراجم مدی اللہمہ اجل فراجم مدی اللہمہ اجل فراجم مدی اللہم صلعانا محمد وآل محمد